سلام علیکم گائز تو اسٹوریو میں میں آپ کو بتاؤں گا بیک سپیس اور ڈیلیڈ بٹن میں کیا فرق ہے تو بیسیکلی ان دونوں میں کیا فرق ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں یہاں اگر دیکھیں بیک سپیس اور ڈیلیڈ لکھا تھا لفظ تو یہاں میں آپ کو سمجھانے کی کوشی کرتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے اور اکثر یہ پی پی ایسی وغیرہ یا جوبز وغیرہ یا جو پیپر آ رہتے ہیں ان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیک سپیس اور ڈیلیڈ بٹن میں کیا فرق ہے تو یہاں سے ہونسکرین کی بورڈ کا تھوئی میں آپ کو سمجھانے کی کوشی کرتا ہوں تو یہاں سے کچھ لکھ لیتا ہے جیسے کہ میں نے یہ نام لکھ لی اپنا اب یہاں آپ سے نکلے دل لکھاؤ یا ڈیلیڈ لکھاؤ اس کا ایک ہی مطلب ہے اور یہ کراس کو بٹن ہو یا پھر بیک سپیس لکھاؤ کی بورڈ کے اوپر ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے تو اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ڈیلیڈ یا بیک سپیس میں کیا فرق ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلے ساب سے پہلے ڈیلیڈ کی بار نارمالی طور پر کیا بیک سپیس ہی یوز ہوتی اس لیے آپ کو بیک سپیس کا پتہ گا اس کی اوپر بات کریں بیک سپیس میں کیا جیسے یہ کرسر جو آپ کو بلنگ کرتا ہو نظر آ رہا ہے اس میں اب میں اگر کوئی یہاں سے اگر اس کو کراس کرنا چاہوں گا تو یہ آپ یہ کرسر کیا کرے گا اپنی لیفت سائیڈ سے ڈیجر کو جو ہے وہ ڈیلیڈ کرنا سٹارٹ کرے گا ریموو کرنا جو سٹارٹ کرے گا اگر یہی اگر ڈیل کا بٹن کو میں پریس کروں گا تو یہ جو کرسر ہے یہ اپنے رائٹ سائیڈ سے ڈیجر کو ڈیلیڈ کرنا سٹارٹ کرے گا تین دونوں میں یہ فرق ہے اب ہی ماں کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اگر میں یہاں سے ڈیل کرنا چاہوں تو یہ ورک میرے پاس نہیں کرے گا لیکن اگر یہ کرس یا بیک سپیس کے بٹن کو میں پریس کروں گا تو یہ بی یہاں سے ڈیلیڈ ہو جائے گا دیکھ سکتہ ہی ہو چکا ہے اب اگر میں کرسر کو یہاں لے آؤں اگر دیکھیں یہاں جے اور زیڈ ڈائی کے میڈل میں تو اب یہاں سے اگر میں پریس کروں گا ڈیل کو تو یہاں سے زیڈ جو ہے وہ ڈلیڈ ہوگا جبکہ اگر میں بیک سپیس کو اگر پریس کروں گا تو یہاں سے اے جو ہے وہ ڈلیڈ ہوگا ابھی میں ڈیل کو پڑھے ہوں کو پریس کرتا ہوں تو یہاں سے دیکھتے ہیں زیڈ جو ہے وہ ہو چکا اور ان دونوں میں یہ فرق ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے جو ہوگئے جنرل جو پی پی ایسی کے جو کوئیشن شارٹ گٹ کیز وغیرہ جو جس میں پوچھی جاتی ہیں یہاں بھی اس طرح کا جو کومیٹر کے ریلیٹڈ جو پی پر آ رہا تھا ہے اس میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہیر فریز کو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کے جگہ یہ جو چینل اس کے اوپر صرف اور صرف جنرل نالیج کے ریلیٹڈ اور جاوز کے ریلیٹڈ ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ویڈیو آپ کو یہاں دیکھنے کو نہیں ملے گی اس لئے آپ کو اور جو جنرل نالیج تو اس میں آپ فری انٹرنیٹ وغیرہ جو ڈیلی ایکویشنز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں بیسکلی تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہیر فریز کو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے گا اور ڈیلی اپ ڈیٹس کے لئے آپ میں چینل کو سبسکرائی کر کے بیل آئیکن پر کلک کر سکتے تھانکس پر واشنگ اللہ